صاحب نے فرمایا بجاہ طور پر خالی صرف پیٹیشن سے ہی کام نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے کانسلرز اور ایمپیز کو لبی کرنی چاہیے ہر آدمی کو انفرادی طور پر اور اعتماعی طور پر ہمیں امام حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزید اتخاذ کا مظاہرہ کریں گے اور یہ انشاءاللہ مراحل ہوگا بہت اچھی بات کی اس کے ساتھ ہی میں ایک دفعہ پھر اپنے کانسلر شفق حسین کی طرف جاؤں گا وہ اس لیے جاؤں گا کہ کانسلر جو ہیں وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں آخر وہ کس طریقے سے ہماری آواز جو ہے موثر بنا سکتے ہیں اور ابھی تک کانسل کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے تاکہ یہ ٹی وی کا چینل جو ہے نہ صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے اور یہ بات دوسرے موالک بھی سمجھیں کہ ہمارے جو لوگ ہمارے جو بچے ہمارے جو نوجوان دیارے غیر میں ہیں نہ صرف وہاں کی سیاست میں ہیں بلکہ اچھے عودوں پر بھی ہیں اور وہاں پر ہماری آواز اٹھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں میں آپ سے یہ سوال خود کرنا چاہوں گا کہ ہم کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کس طریقے سے ہماری مد مدد کر سکتے ہیں تاکہ اس آواز کو محصر بنایا جا سکے جی شاہ صاحب جس طرح میں نے پہلے بات گلتایا تھا مجھلی سے ہمیں یہ جو کاؤنسل ہوتے ہیں وہ آپ کی آواز ہوتی ہے ٹاؤن ہال میں ہم ٹاؤن ہال کے نماندے نہیں ہیں ہم آپ کے نماندے ہیں ٹاؤن ہال میں بیٹھنے کے لیے اور بے شک ہم ایک پارٹی سے دوسری پارٹی سے ہوں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب ایشیوز ہوتے ہیں جو پارٹی پلٹیکل نہیں ہوتے تو وہ وہاں پر یونیفائیڈ بوئیس بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پر کام کرنا چاہیے سو یہاں ہمارے شہر میں تین جماعتیں ہیں لیبر کی حکومت چل رہی ہے لیب ٹیم کی اپوزیشن ہے اور اس شہر میں دو گرین کاؤنسل بھی ہیں وہ چھوٹی جماعت ہے لیکن بے شک وہ بھی آپ کے نماندے ہیں اور جو ہماری جو مدینہ مسجد ہے وہ اس علاقے میں کے کاؤنسل ہے اور آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک آپ خود آواز نہ اٹھائیں آپ کے جو لوکل کاؤنسل ہیں بے شک ہمارے جو مسلمان کاؤنسل ہیں وہ آپ پر پاک چھے پانچ ہیں ہمارے ہیں لیکن وہاں پر اسی سے زیادہ دوسرے کاؤنسل بھی ہیں سو یہ کریں کہ ان سے بھی یہ ایشیو ریز کریں جب یہ چیز آئے گی یہ صرف مسلمانوں کی چیز نہیں ہے یہ پوری شہر کی ہے اور یہ صرف ہمارے شہر میں اگر آواز اٹھائیں جائیں گے تو کمیابی نہیں ہوں گی یہ کافی سٹرونگ کامپین چاہیے ہمیں اگر کمیابی ہوگی کیونکہ وہاں پر ہمارے خلاف جو باتیں ہوں گی وہ کہیں گے کہ یہ سخت قانون ہے فریڈیم سپیچ کے والے میں لنگ ہارڈ فوٹ ہے اسٹرہ اسٹرہ کی جو ہیں وہاں پر ہوں گے سو ہمیں بھی آگیمنٹ چاہیے سو یہ ہماری آپ کی شو کے ذریعے اور ڈی ایم کی ذریعے یہ بزارش ہے کہ ہر جو ہمارے کمیونٹی کے حضرات ہیں وہ لوکل کانسلورس بے شک وہ مسلمان نہ ہو ان سے رابطہ کریں اور کام جو ہوتی ہے میں اس سے بات کریں غصے سے نہ بات کریں لیکن ان سے سمجھائیں کہ جس طرح چند چیزیں اس ملک میں ہیں اگر آدمی کریں تو کیسے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے لئے یہ بھی ایک بات ہے جو ہم اس سے کافی ناراض ہوتے ہیں اور یہ جو بات ہوئی ہے امریکہ میں جو فلم بنی ہے وہ کس طرح ہمیں درد لگا ہوا ہے اور جس طرح آپ دوسری جو چیزیں جو پبلک ریز کرتی ہیں اس کے خلاف قانون اور ڈیبیٹ کم از کم کرتے ہیں کم از کم اس کو ڈیبیٹ میں ریز کریں دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ہمارے پریس ہے بے شک ہمارے اردو پریس ہے ڈیلی جنگ ہے انصاف ہے لوکل نیوز پیپر ہے اردو میں یہ جو لوکل آپ کے جو انگریزی لوکل ہمارے شہر میں سٹار نیوز پیپر ہے بشک لیڈز میں بھی ہوگا براڈفور ایکسیٹرہ وہاں ہم نے کتنا کام کیا ہے کتنا ہمیں خاطر لکھے ہیں لیکن یہ صرف کاؤنسلوں پر آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ ہمیں خود اپنا بوجھ اٹھانا پڑے ہیں جی مثلا ہمارے شہر میں فیڈریشن مسجد آئی ہے ہم سے یہ ان سے مشورہ دیں گی کہ آپ خود لکھیں فیڈریشن کی طرف سے ایک خط لکھتے ہیں چھوٹا سا کہ یہ عام پوائنٹس جو ہے اور اگر آپ کے پروسی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں کم ان کو بتا دیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ کیوں وجہ آئے کہ یہ جانے گئیں ہیں پاکستان میں دوسرے ملک میں اور یہ افسوس بھی کریں دوسرا ہم یہ بھی افسوس کرنا چاہیے کہ جو جانے گئیں ہیں لیبیا میں یہ امریکن آباس دائے اس کے خلافے ہمیں آواز اٹھانا چاہیے کہ وہ بھی غلط تھا اگر وہ جو کا فلم بنی تھی امریکہ میں وہ غلط تھے جو جانے گئیں ہیں جو انسن جانے گئیں ہیں وہ بھی غلط ہے پاکستان میں بھی اور لیبیا میں اور دوسرے ملک میں بھی کیونکہ ہمیں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے صرف ایک طرف بات نہیں کرنے چاہیے بشک دوسرے بشک انشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھے ہم مسلمان تو اس بات کے قائل ہیں کہ ہم کسی کو ضرر تکلیف نہیں پہنچاتے اور نہ پہنچانا چاہتے ہیں ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے لیکن جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ زیادتی ہوتی ہے میں ایک دفعہ اپنے پینل کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی سوال کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے لیکن یہ آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وقفے کے بعد ہم آخری کنکلین لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری صفوں میں کیا اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں عوام کی آواز پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں ڈی ایم پر اور یہ آج کے پروگرام کا آخری حصہ ہے پروگرام پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا کہ مسلمانوں کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے ایسی ناغوار چیزیں سامنے لا کر کہ جس سے مسلمان اشتعال میں آ جائے اور مسلمان کو پھر اشتعال میں دیکھ کر کہا جائے کہ یہ انتہا پسند ہے تشدد پسند ہے دہشت گرد ہے یعنی کہ پہلے اس کو اس مقام میں لائے جاتا ہے کہ اس حالت میں کر دیا جاتا ہے کہ وہ تڑپتا ہے اور جب وہ تڑپ کے بولتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو انتہا پسند ہے ہرگز ایسی بات نہیں ہے مسلمانوں میں بہت سے ایسے مفسرین مفقرین علماء اکرام اور بہت سے دانشور کہ جنہوں نے اس خوبصورت اور مشکل خوبصورت طریقے سے اسلام کو اپناتے ہوئے مشکل اور کڑے حالات سے لوگوں کو بڑے پیار اور سکون سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نکالا کہ جب سلمان رشدی نے اپنی کمظرفی دکھائی یا تسلیمان نسلین نے اپنی کمظرفی دکھائی یا اس سے پہلے اور لوگوں نے کارٹون بنائے اور آج ایک فلم لا کے ہمارے سامنے رکھی گئی پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس پر گفتگی کی اور پھر اس ہفتے ہم نے آپ کو ایک خوبصورت مثال شیفل کی پیش کی کہ شیفل کے اندر بہت ہی خوبصورت ایک فرڈیشن آف ماسک بنائی گئی تو ابھی بہت سے سوال لیے لوگوں سے کانسلر شفق محمد شفق کا کہنا تھا کہ ہمیں فرڈیشن آف ماسک کو کیا کوئی انہوں نے خط لکھا کسی کو کانسل میں یا پارلیمنٹ میں تو اس کے لیے میں پوچھوں گا مولانا اسلام زائد صاحب سے کہ فرڈیشن آف ماسک کی طرف سے کیا آپ نے کوئی کام کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ پلیز آپ بتائیں تاکہ دوسرے سننے والے بھی جتنے ہیں وہ اس کی طرف بڑھیں اور اس کو ایک مشہل راہ بنا کر اپنے اپنے شہروں میں اس طرح کا کام کریں بسم جلال الرحمن رس کے حوالے سے اس میں جو ہمارے ذمہ دار ہیں حضر مولانا کاری سمیر صاحب ہیں اور جناب محمد علی صاحب ہیں انہوں نے بقائدہ اس پر بیان جاری کیا مشترکات طور پر اور خط ابھی نہیں لکھا گیا خط بھی انشاءاللہ ہم لکھیں گے اور دوسری جو چیز ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی آدمی مسلمان مارد عورت ایسا نہ رہے کہ جو اس پر سہن نہ کرے پوٹیشن پر اور آپ یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضری لگوا رہے اور ہم ہر ایک اپنا حصہ ڈالے جو ابھی تک ہر باصلائیت اپنے کام کے لیے جیسے اپنی صلائیتوں کو استعمال کرتا ہے وہ یہاں اپنی صلائیتوں کو لے آئے مجھے یہاں جو ہمارے وقالہ ہیں بہت مائر ہیں میں ان سے گلارش کرتا ہوں کہ شفیل میں وہ آ کر آمیں قانونی مشورے دیں اور اس حوالے سے جس طرح آپ نے سہید سہید صاحب نے کہا کہ ہمیں انفرادی طور پر اپنے کونسلوں سے جو غیر مسلم ہیں اور ایم پی ہیں ان سے ملاقات کرنے ہیں ان کی دعوتیں کریں ان کو بلائیں اور اس حوالے سے ہم انہیں جو اس حوالے سے اپنی بتائیں کہ ہمیں اس سے کیا تکلیف ہے اور انہیں کنونس کریں کہ وہ ہماری اس بات میں ہماری حمایت کریں کیونکہ صرف باس ہونا وہاں کافی نہیں ہے بلکہ بات ہماری حمایت میں ہو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے بہت اچھی بات ہے پروگرام کا آخری حصہ اس کنکلیون کی طرف جاتے ہوئے کہ ہم مل کر چلیں اتحاد اور اتفاق سے چلیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے آخر میں پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے ناظرین میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا لیکن ایک ان سے آخری پیغام کی طرف میں چلوں گا جویدکاری صاحب سے کہ آخر میں وہ کیا کہنا چاہیں گے جی شاہ صاحب میرا تو کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولانا صاحب کہ ہمارا جسم جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے اور آپ جیسے علماء جو ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اکٹھا کریں یہ میرا پیغام ہے جی بالکل انہوں نے فڈیشن آف ماسک بنا کر ایک خوبصورت پیغام آپ کا سنا ہے اور میں آخری پیغام لینے کے لیے اب پروفیسر سلیم صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آخری الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد سلماتے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم یقیناً مایوس نہیں ہیں مسلمانوں پر یہ بڑا کڑا وقت ہے آزمائش کا دور ہے ابتلاع کا دور ہے مسلمان پوری امت مسلمہ بکھری پڑی ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم جس نقطہ واحدت پر اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ آج ہمارے سامنے آیا ہے اور وہ ہے نابوس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تمام دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ اللہ تعالی یقیناً یہ اس کا اپنا قدرتی نظام ہے کہ وہ انشاءاللہ مسلمان جب اس نقطہ واحدت پر اکٹھے ہیں تو انہوں نے اچھی لیڈرشپ بھی عطا فرمائے گا دوسری یہ بات کہ فیڈرشن آف موسک کے حوالے سے کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو اتحاد جس کے اندر پیٹیشنز ہم نے سائن کی ہیں ہمارے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے پریس ریلیس بھی جاری کیا ہے اور انشاءاللہ جب جیسے ہی ہمارا یہ پیٹیشن جو ہے وہ کانسل میں جائے گی تو ہم جو ہے وہ ساتھ ہی لیٹرز بھی لکھیں گے سٹیٹی کانسل کے جتنے کانسلرز ہیں ان کو بھی اور جیسے میں نے پہلے پچھلے پروڈرام میں بھی جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے وہ ہم یہاں شیفل تک ہی اس تحریک کو جو ہے وہ محدود نہیں رکھنا چاہتے بلکہ ہم نیشنل ہی اس ایشو کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور یقیناً جب ڈیبیٹ وہاں پہ ہو رہی ہے تو ہمارا یقیناً جو ultimate goal ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ڈیبیٹ ہمارے حق میں ہو تاوقع ہمارے حق میں کوئی قانون سازی ہو جائے اور جیسا کہ مولاللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے جو مسلم لائرز ہیں ان سے بھی یقیناً جو ہے وہ رابطہ کریں گے تاکہ اس مسئلے کو اگر ہم جو ہے وہ کوٹس میں لے کر جا سکیں تو شاید وہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی اچھی آواز ملے لیکن ہم نے اس کو پھر میں یہ بات کروں گا کہ انتہائی مؤثر اور بڑے مدبرانہ انداز میں جو ہے وہ آکے بڑھانا ہے انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ اس آواز کو ہر حالت میں آگے بڑھانا چاہیے اور آگے اسی وقت میں آواز بڑھ سکتی ہے آواز اٹھائی جائے اور عوام کی آواز آج آپ کے سامنے پیش کی جاری تھی آخر میں میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ آخر میں چند اپنے حلفاظ سے ہمیں نوازیں کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام یہ ہے کہ میں پروفیس صاحب کے اس بات کی تکمیل کروں گا کہ مایوسی جو ہے بلکل نہیں ہے ہمارے لئے ہم مایوس نہیں ہیں تو کام کے لئے جس طرح ہم نے یہاں آغاز کیا ہے تو ایک تو علماء کی طرف سے اس کا آغاز ہوا باقی باصلہ یہ لوگ جو ہے کونسرو کا میں شکر گزار ہوں جو برپور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جتنے مسلم کونسرو جس پارٹی کے بھی ہیں شفیر رادر میں انہوں نے برپور ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس کے علاوہ ابھی تب مجھے وقالہ کی جو میں ان سے توقع رکھتا ہوں وہ مجھے ابھی تک کوئی ایسی تاریخ نظر نہیں آئی اپنے کاموں کے لئے یہ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں وہ بھی آگے پڑے اور پورے ملک کے علماء اور جو سرکردہ سیاستدان ہیں برطانیہ کے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اگر اس پہ ہم کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار نہیں کر سکتے تو ہماری کوئی زندگی نہیں ہے ہم بالکل ایک نکتے پہ متفق ہو جائیں ایک بات ایک آواز ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ اور برطانیہ جیسے ملک سے اسے قانونی طور پر اپنے حق میں آواز بلند کرانا جو آواز جاندار ہوتی ہے ساری دنیا میں سنی جاتی ہے شاید اللہ تعالی ہمیں اسی لیے یان لائے ہو کہ یہ کام انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے کروائیں گے جنہوں نے یہ شرارت کی ہے وہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ماریں اور پہلے بھی ایسے وہ دیکھ وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دوسری اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسی حرکتیں یہ کیوں کرتے ہیں کہ جب بھی جب بھی یہ آتا ہے سلسلہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو ایسی چیزوں سے وہ رکنے والا نہیں ہے اور تیزی سے پھیلے گا جو بھی اس طرح کی شرارت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہئے کہ ایسے حربوں سے اسلام کی جو نشہ و اشاعت ہے وہ رکنے والی نہیں ہے وہ اور بڑے گی اور وہ پھیلے گا کیونکہ یہ دین فطرت ہے جو بھی اس پہ تحقیق کرے گا ریسرچ کرے گا وہ بلا آخر مسلمان ہوگا اگر اللہ نے اسے عقل اور بصیرت دی ہے بے شک بہت اچھی بات ہے کہ ایسے حربوں سے مسلمان کم نہیں ہوتے مسلمان بڑھتے ہیں جتنا کسی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اتنا ہی اس میں ایک تقویت پیدا ہوتی ہے آخر میں میں آنگا اپنے مطور حاجی بلان نبی صاحب کی طرف کہ وہ اس موضوع پر آخری اپنے الفاظ حاجی بہت شکریہ میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ جو فیڈریشن آن ماسک بنی ہے اس پر میں سب حضرات کو جن کے کارفشے ہیں بار بار دیتا ہوں انجام اچھا ہے ان کی اعتداء بہت اچھی ہے اللہ کرے اس کا انجام بھی ٹھیک ہو کیونکہ پہلے جتنے بھی اس طرح کی تنظیمیں بنی ہیں لیٹر آرون میں پر بیٹر گئے ہیں دوسرا نیشن وائیڈ میں سمیتا ہوں کہ ایک متفقہ ڈرافٹ ہو برطانیہ میں تقریباً چودہ پدہ سو ماسک ہے مساجد ہے اگر ہر جمعے پہ دسکتی مہم شروع کی جائے تو ایک لاکھ کوئی بڑا مشکل تارگر نہیں ہے ایک لاکھ جب تک نہ ہوگی تو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں بڑا پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے وہ آواز دور دور تک جائے گی یونائٹی نیشن تک جائے گی یورپ میں جائے گی شیف ویڈ میں کونسلٹنگ کی ہاتھ تو ٹھیک ہے یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے ایک شیف ویڈ کا نہیں ہے برطانیہ کا نہیں ہے ہم نے اس کو دور تک لے جانا اور یہ لمبی جنگ ہے ایک دو دن کی جنگ نہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ ہم ایک متفقہ لائر سے ایک پرٹیشن تیار کرانی چاہیے وہ چاہے کنسٹیونسی لیول پر ہو یا ملک کی سطح پر ہو تاکہ اس کے کوئی اس کے کوئی نتائج نکلے یہ میری گزارش ہے تکیو آپ کا بہت بہت شکریہ اور تمام ناظرین آپ کا بھی شکریہ دو ہفتوں کا جو ہمارا ایک پروگرام اس موضوع پر کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے یہ ایک ناؤنی سازش اور ایک فلم جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ازدراب پیدا ہوا اور مسلمانوں نے جلسے جلوس نکالے اور پھر مسلمانوں کو یہ دکھایا گیا کہ یہ مسلمان انتہا پسند ہیں شدت پسند ہیں اور یہ لوگ دہشتگرد ہیں یہ فلم جو مسلمانوں کی ایک بنائی گئی مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں اس کو یوٹیو پر چلایا گیا گو کہ اس کے اوپر امریکہ نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں صرف اور صرف یہ اس کی ایک ذاتی مسئلہ تھا اس نے ذاتی اپنے اس درد اور دکھ کا اظہار کیا کہ اسے ایک ملک سے نکالا گیا ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہنے کو تو کہتے ہیں کہ مسلمان وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جلاو گھراو کرتے ہیں مسلمان خود مارتے ہیں مسلمان خود تشدد کرتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ بھی قابل غور ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پہلے استعال دلاتے ہیں پھر شدد پشند یا دہشتگرد کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں لڑاتے ہیں اور خود ہی ہمارے اندر جھگڑے پیدا کرتے ہیں یہ لوگ ہمیں کبھی سلیبی جنگوں کے نام سے ہم پر وار کرتے ہیں اور کبھی مختلف ملکوں پر ستمگری دکھاتے ہیں یہ مسلمان آج کا بچہ بچہ گلی گلی سے آواز اٹھاتا دکھائی دیتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ جہاں ان کا بس نہیں چلتا بم مارنے کا وہاں یہ ایسی گھناونی سازچیں پھینک دیتے ہیں کہ جس سے مسلمان اشتعال پسند ہو جاتے ہیں یہ مسلمانوں کا ہی کہنا ہے کہ ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے یہ پروگرام اس طرح کے تشکیل دیے جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے نظام اور معیشت تباہ ہو یہی مسلمانوں کا اور آج کی نوجوان نسل کا کہنا ہے لیکن ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر مل کر اتحاد اور اتفاق سے فیڈیشن آف ماسک جیسی مثالوں کو لے کر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اتحاد اور اتفاق میں طاقت ہے اور یہ مسلمانوں سے دشمن طاقتیں اتحاد اور اتفاق ختم کرنا چاہتی ہیں اور جو اس پینل نے ایک خوبصورت لاحہ عمل آپ کے سامنے رکھا اور جو آج ہم اس کا کنکلوجن پیش کر رہے ہیں جو ریزلٹ ہے جو نتیجہ آخذ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر مختلف جگہوں پر ایک آواز کر لیں اور تمام مکاتب فکر اور تمام ممالک کے مسلمان ایک ہو جائیں اور ایک ہی فیصلہ کریں کہ اگر ہم اکمام متحدہ میں آواز پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے سفیروں کو اپنے اپنے ملکوں میں بلا کر نوٹیفکیشن جاری کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں بند نہیں کریں گے تو آپ کا ہمارا لین دن نہیں ہے جب تک سفیروں تک کونسلوں تک پالی امنٹ تک اور ہمارے حکمران یہ آواز نہیں اٹھائیں گے ہم ایک زبان سے ایک آواز نہیں بن پائیں گے جب تک ہماری آواز عوام کی آواز نہیں بنے گی تو دشمن کے ایوانوں تک نہیں پہنچ پائے گی اس کے لیے سب سے اہم حل کیا ہے کہ ہمارے جلسے جلوس ضروری ہیں بہت ضروری ہیں لیکن فقط اس لیے کہ ہم ان کے قوانین میں ترمیم کروائیں ہمیں قانون بنوانے ہیں کہ کسی کے مسلک کو مسلمان نہیں چھیڑتا کسی کے مذہب کی مسلمان مخالفت نہیں کرتا تو مسلمانوں کی دلشکنی کسی کا حق نہیں ہے ازادی اظہار یہ ہے کہ آپ کہیں لیکن ازادی اظہار یہ نہیں کہ آپ کسی کی دلشکنی کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پینلسٹ کا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بلا صاحب آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ حج صاحب آپ کا شکریہ اور اپنے آڈینس کا شکریہ کیمرامنز کا شکریہ اور جو اس کو پنچا رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصا شکریہ ڈیم ڈیجیٹل کا کہ جو یہ ہماری عوام کی آواز پوری دنیا تک پنچا رہے ہیں ڈکٹر لیاقت ملک کا شکریہ اسی چکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام پر نئے ٹوپے کے ساتھ نئے پینل کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت دیں سید فیاض حسن نکوی کو عوام کی آواز پروگرام کے ساتھ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا